بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سیڈنٹس بیٹے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و فت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم اپنی تھیوری کے اندر ویٹ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں گندم کی فصل گندم ایک ہماری میجر کراپ ہے اس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اس کا انٹرودکشن اس کی کراپ بارٹنی اس کی امپورٹنس اس کی ہسٹری ان چیزوں کے بارے میں ہم آلڈی پڑھ چکے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے گندم کا سیڈ ریٹ کتنا رکھنا چاہیے اس کی بلانٹ اپلیشن پڑھے کر کتنی ہوتی ہے ایک سپائک میں میکسیم یا مینیمم کتنے گرینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم گندم کی کیسے اس کے ساتھ ساتھ فرٹلائزرز کو کیسے منیج کرنا ہے کون سی فرٹلائزرز کتنی ایڈ اپ کرنی ہے کس سوائل پہ فرٹائل سوائل پہ کیسی رکھیں میڈیم سوائل پہ کیسی رکھیں لو فرٹلیٹی والی جو کم زرخیز زمینے ہیں ادھر فرٹلائزر کی ڈوس کیسی ہو اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے ایڈیگیشن بیسیکلی گندم کے اندر ہم نے ایڈیگیشن سکائی جولنگ کیسی کرنی ہے وینڈ ٹو ایڈیگیٹ ہاو ٹو ایڈیگیٹ ہاو مچ ٹو ایڈیگیٹ بیسیکلی اگر ہمارے دو پانی اویلیبل ہیں تو کس کس سٹیج پر لگانے ہیں تین اویلیبل ہیں تو کس کس سٹیج پر لگانے ہیں چار پانی اویلیبل ہیں تو کس کس سٹیج پر لگانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے گندم کے اوپر جو اہم جڑی بوٹیاں ہملاور ہوتی ہیں جو گندم کی ناکشیس ویڈز ہیں وہ کون کون سیاں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے گندم کے اوپر جو مختلف قسم کے انسیکٹس آتے ہیں اور آتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کو ہم کیسے منیج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ گندم کی ہارویسٹنگ کے بارے ہم پڑھیں گے اور اس کے جو ڈیفرنٹ پارڈکٹس جو بنتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں گندم کی سیڈیٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گندم کے بیٹے دس لاکھ ٹیلر پر ایکر ہوں گے تو ہم آپٹیموم ییلد حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دس ایک پودا ایک سے دو ٹیلر ایک پودا بناتا ہے ٹھیک ہے تقریبہ پانچ لاکھ پلانٹ پر ایک کر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم نے پانچ لاکھ پلانٹ کرنے تو بیس کلو کے جی پر ایکر اوکے مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اکثر پودے مدہ ٹیلر ہی اچھا ہوتا ہے جو سکینڈی پرائیمری ٹیلر بنتا ہے یا سکینڈی ٹیلر بنتا ہے وہ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوتے یا زیادہ فرٹال نہیں ہوتے ٹھیک ہے نور پروڈکٹیو ٹیلر میں آ جاتے ہیں تو محکمہ زراد کی جو ریکمینڈیشن ہے وہ ہے پوٹی کیجی سیٹ پر ایکر اگر ہم لیٹ سوئنگ کریں گے تو اس کے لیے فیفٹی کیجی سیٹ پر ایکر ایک سر پوبک سر کمیشن کی ٹیسٹروں میں ایسی ہی آتے ہیں کہ جو ریکمینڈیشن کلو پچاس کلو پچپن ساٹھ وہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ جاریس میں سے کون سال لگاؤں تو ریکمینڈیڈ فورٹی کیجی پر ایکڑا ہے لیٹ سوئنگ کے لیے جو ریکمینڈیڈ فیفٹی کیجی پر ایکڑا ہے اچھا اگر ہم نے ویٹ کا ہیل ٹارگیٹ ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں نمبر آف ٹیلر پر یونٹ ایریہ کتنے ہیں نمبر آف گرینڈ پر سپائک کتنے ہیں اور پھاؤزنڈ گرینڈ ویٹ کتنا ہے آپ کو میں بتاتا چلی ہوں جو گرینڈ پر سپائک جو ویٹ کے اندر آتے ہیں وہ تقریباً پینتی سے پچاس ہوتے ہیں اور تھاؤزنڈ گرینڈ ویٹ ہے جو تھرٹی فائف سے فورٹی فور گرام ہوتا ہے اب ہم نے سیڈریٹ سیلیکٹ کرنا ہے کتنا سیڈ ہم نے سیڈ ڈالنا ہے پر ایکڑ کتنا سیڈ ڈیٹ اپنا رکھنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو سیڈ ہم یوز کر رہے ہیں اس کی جرمینیشن پرسنٹیج کتنی ہے اس کا تھاؤزنڈ گرینڈ ویٹ کتنا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا جکا ہوں گندم کی ورائٹیاں دو قسم کی ہے بول گرین ورائٹیاں اور سمال گرین ورائٹیاں شارٹ گرین ورائٹیاں جو شارٹ گرین ورائٹیاں ہیں ان کا تو تھاؤزنڈ گرین ویٹ کم ہوگا اگر ان کا سیڈ ڈیٹ ہم بیس کلو بھی یوز کر لیں گے تو می بھی وہ اس کی پلانٹ پاپلیشن دوسری بول گرین ورائٹی کے چالیس کلو کے برابر ہی ہو ہوئی ہو سیڈ سائز چھوٹ ہے اس کے ساتھ میتھڈ آف سوئنگ کون سے ہم گب چھٹ کرنے لگے ہیں گب چھٹ جو سوئنگ میتھڈ ہے گندم کو اس میں ہم سٹینڈنگ واٹر میں گندم کے سیڈ کے چھٹا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں جو گندم کی ڈیفرنس میں تھرز ہوتے ہیں سوئنگ ویٹ آفٹر کارٹن یہ آلیڈ ہم پیکٹیکل میں ڈسکس کر چکے ہیں سوئنگ ویٹ آفٹر رائز جی بھی ڈسکس کر چکے ہیں سوئنگ ویڈ آن بیڈز یہ بھی آلیڈ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور زیرو ٹیلیش سوئنگ ان رائس ٹربلز یہ بھی ہم آلیڈی پریکٹیکل کے اپنے پورشن میں ڈسکس کر چکے ہیں فٹلائزر منیجمنٹ ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے آپ کو بتاتا چلوں بیسیکلی جو مین فٹلائزر ہم ایڈ اپ کرتے ہیں اس میں نائٹروجن ہے اس میں فاس فورس ہے اس میں پوٹیشیم ہے ایک بات یاد رکھی ہے جو فاس فورس جب پوٹیشیم ہے اس کو ہم نے ہمیشہ بیسل ڈوز یوز کرنا ہے بیفور سوئنگ یوز کرنا ہے اور جو ہماری جو ہے ہم نے پہلے زمین میں ڈالکے جو رہا کرنا ہے اور ہافت فاس فورس کین بی اپلائیڈ ایرد فرس اگرین اکیسی ایف ایف اس واس ناڈن ایرد سوئی پیل بجائی پہ نہیں دے سکے تو پہلے پانی پہ لازمی دیتے ہیں ایک بہت یاد رکھنی ہے تو پورٹیسنگ میں آپ کو اور بیٹے آپ نے جب یہ ٹاپ ریسنگ کرنی ہے اس ٹائم صبح صبح کے ٹائم نہیں کرنی ہے اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پودے کے اوپر وہ شب نم کی قطرے پڑے ہوتے ہیں جب ہم فرٹلائزر ڈالتے ہیں تو وہ فرٹلائزر گرین لیوز کے اوپر ڈیزول ہو جاتا ہے اور جب وہ نائٹریٹ اس سے بنتے ہیں تو آلٹی میٹلی اس سے لیوز کی بننی ہو جاتی ہے جو ریتلی زمینے وہاں ہم نائٹروجن کے تین سے چار سپریڈ بھی کر سکتے ہیں ان رین فیڈ ایریاز آل فرٹلائزر پوڑ بھی اپلائیڈ سوئنگ کیونکہ رین فیڈ ایریاز میں ہم ہمارے پاس آرٹیفیشل ڈیگیشن اور واتر اویلیبل نہیں جتنا بھی فرٹلائزر ہے وہ ہم نے ایڈ دی ٹائم آف سوئنگ اپلائی کر دینا ہے ان کیس آف لیٹ پلانٹنگ it is better to apply آرٹ فرٹلائزر ایڈ سوئنگ and slightly increase the dose اگر ہم لیٹ سوئنگ کر رہے ہیں اس میں کم ہوگا جب کم ہوگا تو آپ کی لازم ملزم آپ کی عصد بھی کم آئے گی تو اس حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے جو رین فیڈ ایریاز ہیں انہی ایریاز کے اندر جو ہے جب ہم لیٹ سوئنگ کریں گے کم ہو رہا ہے تو اس ٹائم ہم لوگ کیا کریں گے فرٹلائزر کی ڈوز بڑھا دیں گے پوٹاشیم zinc and other micronutents should be applied where needed based on the result of soil analysis کیونکہ جن زمینوں کو نیری پانی لگتا ہے وہاں اتنی پوٹاشیوم کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اب ہم آہ آہ continuous cropping کریں ہماری cropping intensity تین چار تک پہنچ چکی ہے تین فصلے چار فصلے بھی کچھ کشکار بھائی لیے رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں نیٹروزنگ اب ہماری اکثر زمین ہم ڈیفین ہوتی جا رہی ہے تو زنگ لازمی اپلائی کریں on the basis of soil analysis تو جو نیوٹریان منیجمنٹ سٹریٹی جی اس ایلیمنٹس کے ساتھ اس کے بعد رائٹ ریٹ کہ ہم نے جو ریکمینڈیٹ ایماؤنٹ ڈالنی ہے زیادہ ڈالیں گے وہ بھی ڈینجریس ہے کم ڈالیں گے تم اپنا پورا ہیل پوٹینچل اپنی ورائٹی کرنی لے پائیں گے اس کے بعد رائٹ ٹائم جب کراپ کو نیڈ ہے اسٹم ڈال لیں اسیس ڈیڈن ڈینامیکس آف سوائل نیوٹرینٹ سپلائی اور رائٹ پلیس بسکل ہم نے نیوٹرینٹ کو جو بھی فرٹلائزر ڈال لیں رائٹ پلیس تاکہ پلانٹ اسے اپ ٹیک کر لے اگر ہم یوریہ کھات کروب میں ڈالتے ہیں زمین خوش کے ٹمپریچر آئی ہے یوریہ تو ولٹلائز ہو جائے گی اس میں میں نے بسکلی وی بیسکلی وی بیسکلی وی ایف تو میں نے سپیشل ویریبیلیٹی اس میں بیلنس ڈیوز اف ہم نے فرٹلائزر کرنا ہے کیونکہ جب ایک نیوٹرینٹ بہت زیادہ اکسس ہو جاتا ہے وہ دوسریے نیوٹرینٹس کی ایویلی بیلٹی کو سپریس کر دیتا ہے we have to analyze the status of soil fertility and starts the ratio of and P should be one point five ratio one potash fertilizer should be applied it for wheat sowing after rice sugarcane and cotton ٹھیک ہے دھان کی فصل کماد کی فصل یا کپاس کی فصل کے بعد اگر ہم لگانا چاہ رہے ہیں گندم تو اس کے اندر ہم پوٹاش لازمیں ڈالیں apply irrigation water immediately after the use of urea fertilizer جس میں آپ کو already بتایا اگر نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا ہمارا جو urea fertilizer ہے وہ volatilize کر جائے گا use gypsum in salt affected soil before munson ٹھیک ہے جو ہماری gypsum fertilizer ہے اس کو لازمیں ڈالیں کلاتھے رقموں میں use all nitrogen fertilizer آپ کو 31st of january اگر ہم اسے لے ڈیوز کریں گے تو کیا ہوگا پودہ اپنا قد بڑھا لے گا جب فصل کی کھائٹ بڑھ جائے گی اور آپ کو پتا ہے فروری کے انڈیمی اور مازش میں آتی ہیں تو فصل گرنے کے خطرہ پڑ جاتے ہیں ہم اگر nitrogenous fertilizer زیادہ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا پودے کا قد تو بڑھا ہو جائے گا مگر اس کا issue یہ آئے گا کہ ہمارا جو plant ہے ہمارا جو plant ہے وہ کیا ہو جائے گا اس کا spike بہت کم بنے گا اس کی vegetative growth prolong ہو جائے گی اور reproductive growth جو ہے وہ short ہو جائے گی اور ہم نے basically کیا کرنا ہے use all phosphatic and potassium fertilizer اگر پہلے نہیں اپلائی کرتے تو اس کو پہلے irrigation پہ ہم نے لازم ہی دیتے ہیں اگر ہم fertilizer کی بیٹے بات کریں تو اس کے اندر جو ہمارے weak soil ہیں اس کے اندر دو بیک ڈی اپی آدھا بیک یوریا اور ایک بیک پوٹاش ہم نے ایڈ اپ کرنا ہے میڈیم سائل میں ہم نے کیا کرنا ہے ڈیڑھ بیک ڈی اپی آدھا بیک یوریا آدھا بیک ایک بیک پوٹاش ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ دوسرے بھی کمپینیشن لکھیوں میں اس کے پاس وارٹر منیجمنٹ وارٹر جو سٹریس ہے وہ بیٹلے گندم کی حصر بھی بہت کریٹیکلی اس کو لوگ کر دیتا ہے وارٹر سٹریس ریدیوز جیلد ڈیورنگ ٹو کریٹیکل پیریٹس دہ ڈیوالپمنٹ آف ایڈیوانٹیشیس روٹ جسے ہم ہمیں بارہ سے اٹھارہ دن آفر کروپ مجھے سمیں لازمی دیلی کیونکہ سٹریس ہوتی ہے کیونکہ کراؤنروٹ سی سے ہی ٹیلرز نکلتی ہے اس کچھ ٹرس آگیا کراؤن روٹ پر نہیں İvre ہماری کراپ کی ٹیلرنگ نہیں ہوگی اینے ڈیوالپمنٹ آしました غیلیز ریدیوزٹو اگر ایک اس کے علاوہ ان دو ایریگیشن کے علاوہ کوئی ایریگیشن مس کرتے ہیں تو اسے پانچ سے دس کلو پر ہیکٹیر ییلڈ کا فیکٹ آتا ہے اب دیکھیں اگر آپ کے سامنے بریانی کی پلیٹ رکھ دی جائے اور آپ کا ناک بند کر دی جائے آپ کھانا کھاس سکیں گے تو کھاس سکیں گے نہیں کھاس سکیں گے اس طرح جب ہم پلانٹ کو جی دیکھیں اوور ایریگیٹ کر دیتے ہیں تو ان کی روٹ سفوکیٹ کر جاتی ہیں جتنی بھی ہماری کے فیلڈ کراپس ہیں ساری کے ساری اکسیجن کہا سے لیتی ہیں زمین سے لیتی ہیں سفوکیشن میں پہتا اپنا اچھا گروہ ہی نہیں کر پاتا اگر فور ایریگیشن آویلیبل ہے پہلی ہم نے تلرنگ پہ دینی ہے دوسری ہم نے پوٹنگ پہ دینی ہے تیسری ہم نے ملک سٹیج پہ دینی ہے چوتری ہم نے گرین فارمیشن پہ دینی ہے اگر سکس ایریگیشن ہے فرس ایٹ تلرنگ سیکنڈ ایٹ جوائنٹنگ فسٹ ایٹ کراون روٹینیسیشن سیکنڈ تلرنگ جوائنٹنگ فور کلوورنگ ملک سٹیج اینڈ دینڈ اوٹ سٹیج اس طرح وارٹر جو ڈیفرنٹس سے سیوئنگ میتھرڈ ہیں ہم اس کو ڈاپٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے بیٹ سوئنگ کریں گندم کی آور ایڈیریگیشن کریں لینڈ لیولنگ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم بات کرتا ہوں ویڈز کی ویڈز چودہ سے بیتاریس پرسنٹ تک لاؤس کرتی ہیں گندم کی حصت کا گندم پہ بیسیکلی بیٹے دو قسم کی ویڈز آتی ہیں براولی ویڈز افیکٹ کرتی ہیں اس کی کراپ اس کی جیل کو نیرو لیو ویڈز بھی افیکٹ کرتی ہیں براولی ویڈز میں آپ کی باتو ہے جنگلی پالک ہے جنگلی سرسوم وغیرہ ہے اور نیرو لیو ویڈز میں انتہائی امپورٹنٹ اور ناکشیس ویڈ جس میں دنبی سٹی ہے اور جنگلی جائی ہے اور اگر آپ بات کریں دنبی سٹی جو ہمارے 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 اس ریجن کی ویڈ نہیں ہے نائنٹین سیونٹیز میں پاکستان میں سیڈ مستر صاحب لے کے آئے تھے تو اس کے ساتھ پاکستان میں آیا تھا تو ویڈز کو پہلے تو ہم نے پریونٹیو کنٹرول کرنا ہے ہم نے کلین سیڈ یوز کرنا ہے ویڈ فری ویڈ فری سیڈ یوز کرنا ہے جڈی پوٹیوں کو ہینڈ پولنگ سے ریموو کرنا ہے یہ ہم تیل سیڈ بین میٹھڈ ہم کہتے ہیں کہ گندوں کی لگانے سے پہلے ہم جو رونی ایریگیشن دیتے ہیں جب زمین وطر میں آ جاتی ہے اس کے بعد زمین میں حل چلا دیتے ہیں پھر جڈی پوٹیاں اگتی ہیں اس کے بعد ایک دفعہ ہم دوبارہ حل چلا دیتے ہیں یا اس کو گلائیفل سٹ سے ان ویڈز کو کنٹرول کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹاپ سائز جو سائل سر فیس پہ زیادہ ساری جو اکثر ویڈز ہوتی ہیں وہ سیڈ بینک ہم اس پہ اوور کم کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دیورنگ کراپس چیزے نہ ہمیں کم ویڈز کا ایشو آتا ہے اس کے ساتھ جو گندم کی امپورٹنٹ ویڈز ہیں یہ دیکھیں جنگلی چولائی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ بلی بوٹی ہے یہ جنگلی جائی ہے یہ آپ کا باتھو آ گیا کرونڈ آ گئی یہ پولی آ گئی یہ درانک آ گئی لےہ آ گئی اس کے لیلی آ گئی یہ لیلی بہت زیادہ ناکشیس ویڈ ہے گندم کے پودوں کے اوپر لپٹ جاتی ہے ان کو گراہ دیتی ہے جنگلی حالوں آ گئی اس کے بعد یہ دوسری جو ویڈز ہیں ڈیلا اور بکھڑا اور سوانچ لیٹسٹ وغیرہ اگر ہم بات کریں گندم کے اوپر کیمیکل کنٹرول کی تو اس حوالے سے جو نیرو لیو ویڈز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پوما سوپر براؤڈ لیوز کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ کا ہے بکٹرل ایم اور اب براڈ سپیکٹرم ہر بیس آئیڈ براؤڈ لیو ویڈز کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ براؤڈ لیو ویڈز کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہ پوما سوپر کا فنوکسی پروپ پی اے تھائل اس کا کامن نیم اٹریڈ نیم پوما سوپر ہے اس طرح کولیڈی نو فاپ ہے ٹھیک ہے دو ڈیفرنٹ ہیں تو اس کے بعد انسیکٹس گندم پر بلیک آنٹ مائٹس گراس اوپر شور فلائی ویولز وغیرہ کنٹرول اٹیک کرتے ہیں اللہ کو شکر ہے پاکستان کے اندر انسیکٹس سے اتنا اٹیک نہیں آتا ہماری گندم الحمدللہ بس اللہ کرے یہ رسپ سے بچی رہے تو ہماری گندم ایک پیس سیڈ فری گندم ہے مگر اب کمپنیوں نے اس طرح بھی رخ کر لیا کہ اس کو بھی کوئی تیلے کے معاملے میں سپری کروا دیتے ہیں مگر اللہ کے فضل و کرم سے اگر تیلے کا اٹیک آتا ہے تو اسی دوران رہی لیڈی پرڈ بیٹل کا بھی پاپلیشن اللہ تعالیٰ کی حکم سے بڑھ جاتی ہے جس سے وہ تیلے کا ٹریک کنٹرول ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے گندم کی فصل کے اردگیرد کچھ سرسوں کی لائنیں لگائی ہیں یہ اس کے بارڈرس پر سرسوں لگائی ہوئی ہیں تو اس سے نیچرل پریڈیٹر ڈیویلپ ہو جاتا ہے جو تیلے کا اس کے اوپر ہم نیچرلی گندم کی فصل پر تیلے کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ریڈ فلور بیٹلز جو آ جاتی ہیں پھر یہ ویڈ گراس ہو پر آ گیا ہم نے مینیمم پیس سیڈ یوز کنی گندم پر کیونکہ یہ ہماری فوڈ کراپ اس کو ہم نے کھانا ہے ہم نے ڈیفرنٹ قسم کے فیرومون ٹریک لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ گندم کی ڈیزیزیز لوس مٹ ائر کوکل فلیکس مٹ رسٹ کھرنل بند پاڈی ملڈ ویڈ ڈیزیز سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ ہم پہلے تو کوشش کریں جو ورائٹی استعمال کریں وہ ریزیسٹنٹ ورائٹی ہو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی ورائٹی یوز کریں جس میں اتنا ریزیسٹنس لیوال نہیں تو اسے سوئن سے پہلے اس کے سیڈ کو پانچ گرم پر کجی کو ہم نے یا یہ جو ڈیفرنٹ ایم ایم کلوری ایتھائل پروپائل ٹھیک ہو گیا یا آپ کی ڈیفرنٹ جو فنجی سائیڈ ہیں بیسیکل اس میں ہم وغیرہ سے اچھی فنجی سائیڈ لے کے مارکٹ سے اپنے سیڈ کو ٹریٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو سو کر دیں گے یہ ڈیفرنٹ جو فنجی فنگل لزیز آ جاتی ہیں گندم کے اوپر تو اس کے ریزیسٹن ایوز کریں اچھی تھائیفنیٹ میتھائل جیسے اچھی فنجی سائیڈ اس سے دوز میں نے بتائی گرام سے فائف گرام پر آپ یوز کر سکتے ہیلی سیڈ یوز کریں جو پلانٹ سن کو اچھی دی انہیں اپروپ کریں اور ان کو شاپن میں بند کر دیں ہارویسٹنگ ہارویسٹنگ ویڈ کروپ ایڈ پرفیک میجوریٹی ہارویسٹ ویڈ شوڈ بی 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 مائسٹر گرین اس درائی سن فار گرین سکانا خوش کرنا تاکہ مائسٹر کم ہو اگر زیادہ مائسٹر گندم کو سٹور کر لیں گے تو اس کو فنگس لگ جائے گی اور اس کی خراب ہو جائے گی اس پر چلدی ہو گا میں نیج بیس ہم نے گندم کی کٹائی کے لیے لیبر کو منیج کرنا ہے یا ریپر کے ساتھ کروانی ہے یا کمبائن ہارویسٹ کرنا نہیں اور بارش میں کبھی فصل کو ہارویسٹ نہیں کروانا ٹھیک ہے مینو لیبر بھی اس کے ساتھ ریپر بھی آویلیبل ہوتی ہیں یا کمائن ہارویسٹ دونوں کام ہی ایک دفعہ کر لیتے اور معاشر کنٹینٹ جب ہم سٹور کرنا بارہ پرسینٹ ہونے چاہیے تو گندوں کے دیفرنٹ پروڈکٹس بریڈ ہے کوکیز ہیں کیکس کریکر میکرونی ہے سپیگٹی ہے اور دیفرنٹ جو ہمارے پاسٹا کے پروڈکٹس ہوتے ہیں بیٹے میں امید کرتا ہوں آپ آج کا سمجھ آگیا ہوگا آپ آپ کے جو بھی بیٹے آپ کر سکتے ہیں بیٹے آپ کر سکتے ہیں موسیقی